اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے گلریز آج کا جو ٹوپک ہے وہ ان لوگوں کے لئے بہت زیادہ بینیفیشل ہونے والا ہے جو لوگ اپنے بالوں کی وجہ سے بڑے پریشنان ہیں یعنی ان کے بال جو ہیں بہت زیادہ ٹوٹ رہے ہیں اور وہ ان کو روکنا چاہتے ہیں لیکن وہ کوئی بھی چیز ان کے بالوں پر جو ہے نہ کام نہیں کر رہی اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بال فوری طور پر کرنا بند ہو جائیں اور آپ کے بال مضبوط ہو جائیں تو یہ ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی ہے کوئی چیز سکٹ نہیں کرنی ہے ویڈیو کو آگے کنٹیگو کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے پٹر کو لازمی دبا دے کریں تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک لازمی پہنچ جائیں جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے بال جو ہیں وہ نہ گریں کبھی بھی اور ان کے بال جو ہیں وہ مضبوط ہوں اتنے مضبوط کے دوبارہ کبھی ان کا حیر فال نہ ہو بہت ساری چیزیں انہوں نے اپلائک کی ہیں بہت ساری ٹوٹکے ایسے ریمیڈیز ایسی یوز کی ہیں لیکن وہ ساری فیل ہو گئی ہیں یعنی کوئی بھی چیز کام نہیں کر رہی ہیں ان کے بال پھر بھی مسلسل کر رہے ہیں انہی لوگوں کے لئے یہ آج کی ویڈیو ہے آپ نے سمپل ایک چیز کا استعمال کرنا ہے دال چنا اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کتنے ٹائم کے لئے استعمال کرنا ہے یعنی کیسے کون سا طریقہ ہم یوز کریں گے کہ دال چنے کی مدد سے ہم اپنے بالوں کی پروگلم سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے میرے پاس یہ دال چنا پڑی بھی ہے یہ آپ نے دال چنا لے لینی ہے تقریباً دو چمچ آپ نے دال چنا لینی ہے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے اور رات کو کسی برتن میں اس ورحے ہوگے رکھ جانا آپ نے ساری رات بھگو کے رکھنا ہے صبح کو آپ نے اس کو جو ہے نا ایک گلاس پانی کا اور ایڈ کر کے کسی برتن میں ڈال کے چولے پر چڑھا دیں ہلکی آنچ پر آپ اسے آدھا گھنٹے کے لیے بوائل کریں گے اور جو پانی بچ جائے گا وہ آپ نے کسی بوٹل کے اندر محفوظ کر لینا ہے محفوظ کرنے کے بعد آپ نے یہ ایک پمپ لے لینا ہے سپری کرنے والا پمپ ہے یہ تو یہ پمپ لے لینا اس بوٹل میں آپ نے محفوظ کر لینا ہے اور دن میں دو دفعہ اپنے بالوں کی جڑوں میں جو ہے وہ پانی سپری کرنا ہے آپ نے پھر دیکھیں گا کمال آپ کے بال جو ہیں کتنی جلدی جو ٹوٹ رہے ہیں بہت سوٹ سے وہ بلکل کم ہو جائیں گے پہلی دفعہ اگر آپ استعمال کریں گے نا آپ کو فرق محسوس ہوگا ایک ہفتے کے اندر اندر جو آپ کے بال گر رہے ہیں نا وہ بلکل بند ہو جائیں گے ٹوٹنا اگر یہ آپ کنٹینو یوز کرتے رہتے ہیں تو آپ کے بال تقریباً پھر نہیں گریں گے شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائیٹ بھی ساتھ ٹھیک رکھنی ہے یہ جو ہے یہ تو آپ نے یوز کرنا ہی کرنا یعنی دال چھنا اس کا پانی جو ہے وہ تو آپ یوز کریں گے وہ پکا ہے کہ وہ ساتھ آپ نے یوز کریں گے دن میں دو دفعہ لیکن اس کے ساتھ کیا چیز امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کی ڈائیٹ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم صرف اوپر سے اپنے بالوں کی کیرکت ایک ہوتا ہے کہ ہم اندر سے بھی اپنی ڈائیٹ کے ذریعے اپنے بالوں کو وہ بروٹین وہ وائٹامن سارے ہمیں ملیں جو کہ ہمارے بالوں کو ٹوٹنے سے بچائیں ایسی ڈائیٹ کا استعمال کریں جس میں وائٹامن موجود ہوں وائٹامن ای وائٹامن اے وائٹامن سی ایسی چیزیں استعمال کریں اس کے لئے وہ چیزیں استعمال کریں وہ سبزیاں کھائیں وہ کھانے کھائیں جس میں زنگ کی بہت اچھی ہر سی اماؤنٹ ہو پھر دیکھئے گا کہ آپ کے بال کبھی نہیں ٹوٹے ہیں یہ ہمیں تھوڑا سا روٹین کو فالو کرنا بڑتا ہے تب ہی ہمارے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اسے ٹھیک نہیں ہو سکتا دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے بالوں کو بچانا سکتے ہیں ہم اپنے بالوں کو ضرور بچا سکتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کر دیں ان کے حال اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئی چیز ایک نیا ٹوپک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنا خیار رکھئے گا شکریہ شکریہ شکریہ